بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا دارف کرمانے جا رہا ہوں آپ ایک ڈائنمک پرسنیلٹی ہیں عزت ماب جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب صاحب تمغہ امتیاز فائس چانسلر دی اسلامی ایونیورسٹی اور بہاولپور آپ خاجہ فرید انجینئر ایونیورسٹی رحمی ارخان کے فائس چانسلر رہ چکے ہیں اور آپ اس وقت آپ کی لیڈرشپ میں اسلامی ایونیورسٹی بہاولپور میں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور گزشتہ دنوں گورنر پنجاب چودری محمد صلی اللہ صاحب نے میڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ ایونیورسٹی میں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور اس اقدام کو سراحہ آئے یہ سارا کریڈٹ وائس چانسلر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اثر محبوب صاحب کو جاتا ہے تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام اور شکریہ بہت بہت محسن آپ کے علمات کا میں خیریت سے ہوں امید ہے آپ بھی اچھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب گزشتہ سمیسٹر میں تیرہ ہزار طلبہ طلبات کو ایڈمیشن ملے ہیں اس دفعہ ایڈمیشن کا کیا ٹارگٹ ہے جی پچھلی دفعہ جو تھا فال ٹوینٹی ٹوینٹی وہ فال آپ کو پتہ ہے کہ وہ میجر انٹیک ہوتی ہے تو اس میں ہر پروگرام میں انجینئرنگ فارمیسی وہ پروگرام میں جس میں سال میں ایک دفعہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو سارے فال میں کنڈکٹ ہوتے ہیں سپرینگ میں جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی انٹیک لی جاتی ہے تو پچھلی دفعہ 13,000 کی ٹوٹل انٹیک تھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ اراؤنڈ 5,000 پانچ ہزار سٹوڈنٹس کو ایڈمیٹ کیا جائے گا اور جہاں تک میکسیمم ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو جو پروگرامز ہم ان کی سیکنڈ انٹیک آفر کر سکتے ہیں ہم اس میں آفر کر رہے ہیں ڈاکٹر سورب آنے والے طلبہ طلبات کے لیے یونیورسٹی کیا سہولیت آفر کر رہی ہے انفرسٹریکچر ڈیویلیمنٹ کتنا ہو چکی ہے جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر شعبے میں اپنی کپیسٹی انہانس کر رہے ہیں جہاں جہاں بلڈنگز میں کپیسٹی انکریز کرنے کی ضرورت ہے کالیج آو آرٹ انڈ ڈیزائن میں ایک پورا فلور ایڈ ہو رہا ہے اس کے بعد اولڈ انجنئرنگ کالیج کی جو بلڈنگ ہے اس میں تقریباً کپیسٹی فیکلٹی آفیسز کی 25 کی ایڈ ہو رہی ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ ہوسٹلز میں ہم نے کپیسٹی ایڈ کی ہے فیکلٹی ہوسٹلز میں ایڈ کی ہے پھر ہم نے جو آپریشنلائز کیے ہیں ہوسٹلز پھر مینجمنٹ سائنسز کی جو نیو بلڈنگ ہے اس کو آپریشنلائز کیا ہے پھر اسلامی لرننگ میں ہم نے تقریباً 30,000 سکوئر فیٹ کی جو ایڈیا ہے اس کی سٹیٹ آف دی آرٹ رینوویشن کی ہے اور وہاں پہ ہم کالیج آف نرسنگ لانچ کر رہے ہیں یہ ایک نیا انیشیٹیف ہے جس کی وجہ سے جس کی بدولت ساؤت پنجاب میں ہائی کالیٹی مینجیریل نرسز کی جو ہے ہم یہاں پہ تعلیم دیں گے سکلز دیں گے اور یہ جو نرسز ہیں اس سے پھر ہم جو ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہے ساؤت پنجاب میں باہرپور ڈیویجن اور جو نیبرنگ ڈیویجن ساؤت پنجاب کے اس میں آپ دیکھیں گے اگلے چار پانچ سالوں میں اس طرح کی جو نرسز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی ہیلتھ کے ڈیلیوری سرویسز میں ٹھیک ہے ڈاٹس آب کرونا کی لہر اگر پرولانگ ہوئی تو یونیورسٹی ایڈوکیشنال پولیسی کیا ہوگی یونیورسٹی ہی اس دفعہ چونکہ سیمیسٹر کو پریڈومینٹلی ہمیں آن لائن موڈ میں کندرک کرنا پڑا تھا آپ کے علمے ہوگا کہ نومبر میں ہم نے ارلی سٹارٹ کیا تھا فیزیکلی کراسز کا لیکن پھر گورنمنٹ کی پولیسی آگئی ٹوینٹی سکس نومبر سے لوگ ڈاؤن کی اور اب جب وہ لوگ ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے فیبری سے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز ری اوپن ہوں گی تو چونکہ سیمیسٹر میں ایڈوکیشن کی ڈیلیوری آن لائن ہو چکی ہے تو ہم نے اگزیمز بھی جو فال ٹوینٹی ٹوینٹی کے ہیں اس کو آن لائن موڈ میں کندرک کرنے کی پولیسی آناؤنس کی ہے اور اس میں ریلیونٹ جو ایشوز ہیں وہ وہی ہیں کہ گریٹ پروٹیکشن پولیسی جو ہم نے فال سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی میں اناؤنس کی تھی اور پھر اب فال میں بھی وہی اپلیکی بل ہوگی اور انشاءاللہ تالہ جو سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے اس کی کلاسز ہم سپلٹ موڈ میں کیونکہ سوشل دسنسنگ کی ریکوارمنٹس ہیں تو جو سٹوڈنٹس پچھلی دفعہ نہیں آسکے تھے کیمپس پہ فرسٹ فیز میں ان کو لائے جائے گا اور جب وہ اپنے یہاں پہ سکس تو ایٹ ویکس پورے کر لیں گے تو سیکنڈ فیز میں دوسرے سٹوڈنٹس کو 50% کو کیمپس پہ لائے جائے گا سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اچھا دکٹر سر وہ آن لائن سمیسٹر جو چل رہا ہے اس کے ایکزیم کس طرح پلان کیا گیا ایکزیم کو ہم نے یہ پولیسی آناؤنس کی ہے کہ ایکزیم آن لائن بیسز پہ ہوں گے سٹوڈنٹس کو جو ڈیٹ شیٹ آناؤنس کی جائے گی ان کے جو ٹائم سلوٹس اور پھر اس میں جو ان کو گریڈ پروٹیکشن پالیسی جو پہلے سے اناؤنس ہے سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی کی وہی فال ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں فال ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی اپلیکیبل رہے گی اور آن لائن موڈ میں ہوں گے ایکزیم پریکٹس کوئیسٹنز جو ہیں سیلف اسسمنٹ کے لیے سٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں کہ جو فائنل ایگزیم کا جو پیٹرن ہے لیول آف ڈیفکلٹی ہے اس کا ان کو کلیرلی آئیڈیا ہو جائیں اچھا ڈاٹ سار وہ یونیورسٹی میں اتنا ہوسٹل موجود ہیں کہ طلبہ کو قربے جوار کے جو لوگ ہیں ان کو ہوسٹل دیے جائیں گے دیفنیٹلی یونیورسٹی میں ہوسٹل جو ہیں ٹوٹل کپیسٹی سکس تھاؤزن پلس ٹوینٹس کی ہے سیکنڈلی ہم نے جو ہوسٹل پہ برڈن کم کرنے کے لئے پالیسی اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بسس کا جو روٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کیا آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے تین مہینے پہلے احمد پور شرقیہ کا روٹ سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے خیر پور ٹامے والی کا کیا تھا ممکن ہے کہ ہم ہوسٹل پور کا بھی سٹارٹ کریں روٹ اس وقت ہم نے چار نئی بسس انڈکٹ کی ہیں پچھلے ایک مہینے میں اور اس سے پہلے پچھلے سال بھر میں تقریباً ٹین بسس انڈکٹ کی تھی تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس جو زیادہ دور سے آتے ہیں ان کو ہوسٹل میں اکومڈیٹ کیے جائیں اور جن کو ہم بس روٹ کے ذریعے ڈے سکالر کی فیسلیٹی دے سکتے ہیں ان کو ہم پھر بائزہ طریقے سے بسس کے روٹس ایکسٹینڈ کریں ففٹی سکسٹی کلومیٹر ریڈیس تک ڈاکٹر صاحب کمیونٹی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹی نے کیا کیا در ادا کیا جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ڈیر سال سے ہم بہت سٹرانگلی کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہیں اس میں ہر طرح کے ایونٹس ہیں اس میں ہم نے سوشل اور کلچرل ایونٹسی کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے بہاولپور لٹری اور کلچرل فیسٹیول ہے جیسے اس میں ریڈیو پاکستان انفرمیشن ڈپارٹمنٹ آرٹس کاؤنسل اس کے بعد جو انڈسٹریل پارٹنرز ہیں اسپیشلی جو بہاولپور چیمبر آف کومرس انڈسٹری ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم نے پچھلے سال چولستان جیپ ریلی میں بہاولپور ٹریڈ فیر آرگنائز کیا تھا ہماری توقع ہے کہ اس سال بھی ہم یہ کریں گے پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ و پنجاب بہاولپور میں ٹورزم کو ڈیویلپ کرنے کے لئے یہاں ڈبل ڈیکر سروس لانچ کر رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایم او یو سائن ہو کیونکہ ہم نے اپنے پاس ٹورزم سسٹینیبل ٹورزم کے جو پروگرام شروع کی ہیں ڈریکٹ ریٹ اور سسٹینیبل ٹورزم اسٹیبلش کی ہے تو ہم اپنی ورک فورس پرپیر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری میں وہ ایک اہم رول پلے کرے گی ٹورزم کو ساؤھ پنجاب میں گروہ کرنے کے لئے یہاں ریلیجس ٹورزم ونٹر ٹورزم آرکیلوجیکل ہسٹوریکل سائٹس ہیں ہسٹوریکل سٹیز ہیں کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہونے کے لئے یہی جو ہے ہماری کہ ہم کمیونٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں اس کو ریسپانڈ کرتے ہیں مختلف اس میں جیسے بسز کے روٹس ایکسٹینڈ کرنا ہے یا سب کیمپس کی ڈیویلپمنٹ ہے ہم لوگ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ احمد پور اور اس شریف کی جو ریجن ہیں وہاں پہ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے کئی کوئی کیمپس اور سب کیمپس اٹیبلش کیا جائے اور پھر جو نئے ایڈوکیشنل پروگرام بھی ہم لے کے آ رہے ہیں ان کا فوکس بھی یہ ہے کہ اس ریجن کی جو ورک فورس ہے ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پروپیر کیا جائے اچھا ڈاکٹر سرب آنے والے دور میں ریسرچ کے حوالے سے کوئی پروڈیکٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں جی اسلامی یونیورسٹی و بہاولپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونسٹنٹلی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے جو فیکلٹی میمبرز ہیں یونیورسٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے چاہے ایگریکلچر میں ہو چاہے لائف سٹارپ ویٹنری میں فیکلٹی ہو بائیو ٹیکنالوجی میں ہو دیگر ڈیپارٹمنٹس میں جو فیکلٹی ہے ایگریکلچر کے ہم نے کئی ایک نئے پروڈیکٹ سٹارٹ کیے ہیں اس میں اکٹ پلاورن ویشٹیبل پروڈیکٹ ہے الٹرا ہائی ڈینسٹی ہے ڈرپ ایرگیشن کے ذریعے انڈیولیٹڈ لینڈ پہ اورچڈ کی ڈیویلپمنٹ ہے تو جو ہمارا مین بغداد الجدید کیمپس ہے اس پہ تقریباً 140 اکرز پہ ہم لوگ نئے پروڈیکٹس لے کے آ رہے ہیں اور پھر باقی ایریا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تیزی سے اس کو گرین کورز دینے کے لیے گراسز اور جو ریت کے ٹیلے تھے ٹمبے تھے ان کو اس طرح لیول کیا ہے کہ کیمپس کی جو بیوٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں جہاں فورپاتس نہیں تھے وہ ہم نے فورپاتس ایڈ کی ہیں تو اوبرال ہمیں ایک کنجینیل انوائیمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین بولاوارڈ ہے اور تقریبا کوئی فائیو کلومیٹرز کی روڈز کی جو ہے اس وقت کارپٹنگ کی گئی ہے اور یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو ایک خوالسوم انوائیمنٹ دینا ہم نے ہپیٹائٹس فری پروگرام بھی کنڈرک کیا تھا اور اب ہپیٹائٹس کلینک آپریشنل ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسلامی یونیورسٹی و بہاوالکپور کو دنیا کی پہلی ہپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنائے جائے اور وہ اسٹیٹس کو پھر مینٹین کیا جائے ڈاٹس آب طلبہ طلبہ کے لیے یونیورسٹی نے سکولرشپ کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں جی سکولرشپ سے ایک بڑا میجر ایڈیا ہے جہاں پہ ہمارے انیشیٹیف جو ہیں سامنے آئے ہیں اس میں میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں ہنڈیڈن نائنٹی ملین روپیز احساس کے اس سال ہمارے سٹوڈنٹ اپلیکنٹ کی تعداد سیون تھاوزن نائن ہنڈڈ سے زیادہ ہے احساس کے فیز ٹو میں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فور تو پائیو تھاوزن سٹوڈنٹ کو ملے گی اس کے بعد ایچی سی نیڈ بیس سکولرشپ ہم نے ریسنٹلی جو ہے اوارڈ کی ہیں اس پر تقریبا کوئی ٹویل ہنڈڈ سٹوڈنٹ اس سے بینفٹ کر رہے ہیں پھر ہم نے پاکستان بیت المال فنڈ جو ہے اس سے ٹو ہنڈڈ سکولرشپ لے کے آئے ہیں پھر دیا فاؤنڈیشن نے ہنڈڈ جو پہلے پانچ چھ سٹوڈنٹ کو صرف ملتی تھی ہنڈڈ سٹوڈنٹ کو فل سکولرشپ دینے کا اعلان کیا ہے پھر جو بہت ہمارا ایک انیشیٹیف تھا کہ جو برٹش کاؤنسل تھی وہ فیمیل سٹوڈنٹ کو میریٹ بیس سکولرشپ دیتی تھی لیکن پچھلے سالوں میں دو تین چار سے زیادہ سٹوڈنٹ اویل نہیں کر سکتے تھے اس سال جو ہم نے ڈریکٹریٹ آف سکولرشپ اور فینانشل اسسٹنس اسٹیبلش کی ری سٹرکچرنگ کی ہمارے جو ڈریکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پر فوکس کیا دکٹر غلام حسنہ باسی نے تو آپ یقین کریں کہ 93 فیمیل سٹوڈنٹ کو اسلامی یونیورسٹی و بہاولپور کی فل میریٹ سکولرشپ برٹش کاؤنسل سے ملی ہے اور اس میں تقریباً 18 کروڑ روپے ان کو اس سال دیے جائیں گے ان بچے بچیوں کو اور یہ سوری ایک کروڑ ترہ سی لاکھ روپے اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا اماؤنٹ ہے جو برٹش کاؤنسل کسی بھی یونیورسٹی کو پاکستان میں دے رہی اور انہوں نے اس زاویے سے اسلامی یونیورسٹی و بہاولپور کو بہت اپریشیئٹ کیا تو میں آپ کی نالج میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8000 سے زائد سٹوڈنٹس کو اسلامی یونیورسٹی میں مختلف طرح کی سکولرشپ مل رہی ہیں جس میں 400 ملین سے زیادہ ہمارا سکولرشپ کا بجٹ ہے اچھا ڈاکٹ صاحب آپ کی کیا وی ان ہے کیا مشن ہے یونیورسٹی کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں انٹرنیشن لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں دیفنیٹلی جو اسلامی یونیورسٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر مناسب ہوگا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا مقام ہی بہت اوپر ہے یہ ایک تاریخی ادارہ رہا ہے اس نے ہمیشہ سکولرز پروڈیوس کیے ہیں اس نے ہمیشہ جو ہائیلی کیپبل انڈیویجولز پروڈیوس کیے ہیں ایک انوائرمنٹ ایسی ہے یہاں پہ جہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے جہاں فیکلٹی بھی اچھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے اسلامی یونیورسٹی کو تو میرا کام جو ہے میرا اپنا رول جو ہے کہ میں اس میں ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیکلٹی سٹوننٹس اور یونیورسٹی کے اندر وہ پوٹینشل تو پوری طرح موجود ہیں اب یہ ہے کہ جو رینکنگ ہے وہ ہماری ایکچولی منزل نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی جو منزل ہے اس کی طرف لے جانے کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ رستے میں رینکنگ میں بھی ہم اوپر جائیں گے ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ایکسلنس ان کالیٹی حاصل کرنا ہے اصل مقصد جو ہے کہ ہماری جو ریجن کی سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وہ رول پلے کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو رینکنگ ہے جب ہم رینکنگ کے پیرامیٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم وہ رول ایفیکٹیولی پلے کر سکتے ہیں تو رینکنگ اس وجہ سے آتی ہے رینکنگ جو ہے وہ اینڈ ان ایٹسلف نہیں ہے بٹ ای مینز تو اینڈ ہے یعنی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے رینکنگ ایک ذریعہ ہے رینکنگ بزاد سے خود ہمارا مقصد نہیں ہے تو میں آپ کی نولیج میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی نے جب رینکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تو تھاؤزنڈ ورل کی ٹاپ یونیورسٹی میں پہنچ چکی ہے اسلامی یونیورسٹی دیفرنٹ کیٹیگریز میں ٹائم ہائر ایڈیوکیشن کی رینکنگ میں لیکن ہمارا نیکس ٹارگٹ ہے اس کو فائی ہنڈرڈ میں لے جانا ویدن ٹو یرز اور پھر کوشش کر کے چار پانچ سال اس کو ٹاپ ون ہنڈرڈ میں لے کے جانا ہے تاکہ دنیا میں اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کی جو ایکسلنس ہے وہ ریکنگائز ہو اچھا روٹ صاحب آپ کتنا انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں جی میں چونکہ ایک ریسرچ سکولر رہا ہوں تو بہت ساری جو ریسرچ پریزنٹیشن وہ کرنے کے لیے کبھی جرمنی کبھی کوریا کبھی یو ایس میں میں نے جا کے پریزنٹیشنز دی ہیں تو ان کی تعداد کوئی ایک درجن کے قریب ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈوکیشنل پرپوزز کے لیے دیگر وزرٹس ہیں اس میں ساؤتیس ایشیا میں بھی وزرٹس کی ہیں سنگاپور ملیشیا میں یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا تو اپنے جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اس میں بھی مجھے ٹرابل کرنا پڑا پھر چونکہ میرے والد صاحب ائر فورس میں تھے تو جو ان کی پوسٹنگ تھیں میری سکولنگ انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے دو سال میں انگلینڈ میں پڑھا ایک سال میں نے فرانس میں پڑھا پھر میں پی ایش ڈی کے دوران جرمنی میں پڑھنے گیا شورٹ کورسز کے لیے اور جو میرے بیچلرز اور ماسٹرز ہیں وہ دونوں امریکہ سے ہیں یونائٹڈ سٹیٹ سے تو میں نے بیچلرز ایلیکٹریکل انجنئرنگ میں یو ایس سے کیا ماسٹرز کیا آٹھ سال ماہ رہا تعلیم حاصل کی تو اس پورے جو ایکسپوزر ہے اس سے میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو یونیورسٹیز اور ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان میں کالیٹی اور ایکسلنس کے لیے کس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم اسی طرح کی انوائرمنٹ چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں پاکستان میں ہو ہمارا یوتھ بھی اس کو ایکسپیرینس کرے اور پھر وہ اس طرح پرپیرد ہو کہ وہ انٹرنیشنلی جب کمپیٹ کرے تو وہ کسی سے کم نہ ہو بلکہ آؤٹ پر فارم کرے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ پی ایڈی کی ہے اور آپ کا جو تھی سے کس حوالے سے تھا پی ایڈی کی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا میری اپنی جو پی ایڈی ہے وہ وہ الیکٹریکل انجنیرنگ کمپیٹر سائنس اور اپلائیڈ میتیمیٹکس کے جنکشن پہ ایک ایڈیا ہے الیپٹک کرو کرپٹوگرفی کرپٹوگرفی جو ہے وہ انفرمیشن کو سیکرٹ رکھنے کی سائنس ہوتی ہے تو مختلف طرح کی انکرپشن ٹیکنیکز بنائی گئی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انفرمیشن بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اس کو سیکرٹ کرنے کے لیے انکرپٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی کی استعمال کرتا ہے اور دوسرے انڈ پہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ اسی کی سے اس کو ڈیکرپٹ کرتا ہے تو جو انفرمیشن ہے وہ سیکرٹ رہتی ہے ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے دوران لیکن جو کی ہے اس کو بھی سیکیورلی اے سے بی پوائنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس سیکیورلی کی کو لے جانے کے لیے کوئی چینل ہو تو ہم انفرمیشن بھی اسی چینل سے بھیج سکتے ہیں سیکیورلی لے جانے کے لیے تو جو انکرپٹشن ہے اس میں جو بیسک سٹمبلنگ بلوک رہا تھرور آؤٹ دے ایجز وہ یہی تھا کہ جو کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے جو سیکیورلی چینل ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو بڑی آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جیسے ڈپلومیٹک سرویسز یا ملیٹری یا جہاں پہ بادشاہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کے پاس سیکیور کوریئرز ہو سکتے تھے وہ افورڈ کر سکتے تھے لیکن عام عوام نہیں کر سکتے تو اس پرابلم کو اوبرکم کرنے کے لیے نائنٹین سیونٹی سکس میں پبلک کی کرپٹوگرفی ایجاد ہوئی پبلک کی کرپٹوگرفی کی مثال ایسی سمجھیں کہ اس کو استعمال کر کے ایک پبلک کمیونیکیشن چینل پہ جو نہ سیکرٹ ہوتا ہے دو انڈیویجولز پبلک لی ایسے میسیجز ایکشینج کرتے ہیں جس سے وہ ایک کامن شیئرڈ سیکرٹ کی ڈرائیف کر لیتے ہیں تو میری جو ریسرچ تھی اسی طرح کی ٹیکنیکز کے اوپر جو ملیٹری گریڈ اور ہائی گریڈ سیکیورٹی کے لیے ہوتی جہاں ایلیپٹک کرپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایلیپٹک کرپ جو ہوتے ہیں وہ ایسے الگیبرایک ایک جیومیٹرک سٹکچرز ہیں کہ جو اپلائیڈ میتھمیٹک میں ایبسٹرک الگیبرا میں ایک کونسپٹ ہوتا ہے گروپ کا وہ ایک گروپ فارم کرتے ہیں تو اس گروپ کے اندر جو ڈسکریٹ لاغریدم پرابلم ہے اب یہ آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیکل اور ڈیفیکنٹ لگے گا لیکن لیکن حقیقتا جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اللیپٹک کرو کے جو پوائنٹس کا گروپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈسکریٹ لاغ پرابلم ہے وہ انٹریکٹیبل ہے یا ایکسپونینشل کمپلیکسٹی کی ہارڈ پرابلم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کرو کے اوپر میں ریپیٹیڈلی پوائنٹ کو ایڈ کروں گا تو وہ ایک ایفیشنٹ آپریشن ہوگا لیکن اگر ایک دفعہ میں نے پوائنٹ کو ایڈ کر کے آپ کو جو ریزلٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بتایا تو آپ مجھے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میں نے کتنی دفعہ ایڈ کیا تو یہ کہلاتی ہے اللیپٹک کرو ڈسکریٹ لاغ ریتم پرابلم تو یہ تو اس کی سکیورٹی کی فاؤنڈیشن ہے لیکن جو میرا اپنا سپیسیفک کام تھا بینگ اینجنیر اور کمپیوٹر ہے ایک ہارڈ میتھمیٹکل پرابلم پہ تو پرابلم جو ہے اس کی ہارڈنیس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ لارج نمبر پہ کرنا پڑتا ہے جب اس کو لارج نمبر پہ کرتے ہیں جیسے پانچ سو بٹ کے نمبر پہ کرتے ہیں تو آج کل کے جو پروسیسرز یا کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹائم لی نہیں کر سکتے تو میں نے ایسی ٹیکنیک ایمپلیمنٹ کی جس سے اللیپٹک کرف کرپٹوگریفی جو تھی بائی لارج فیکٹر اس کی سپیڈ اپ ہو گئی اور وہ یوز ہو سکتی ہے پریکٹیکل اپلیکیشن میں تو نہ صرف وہ میں نے الگوریتم اور ٹیکنیک ڈیویلپ کی بلکہ ایکچول ان کو میں نے پروڈکس میں بھی ایمپلیمنٹ کیا جو ڈیفرن پلیٹفارم سے پاکستان نے استعمال ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلیش ہو چکے ہیں میرے تقریبا 40 پلس ریسرچ آرٹیکل ہیں جس میں آدھے سے زیادہ جنرل پبلیشن ہیں اور تقریبا اتنی ہی کانفرنس پبلیشن ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک وائس چانسلر بننے کے لئے آپ کو پروفیسوریل رینک چاہیے ہوتا ہے آپ کو ریسرچ پبلیشن چاہیے ہوتی ہیں لیکن ایک اچھا وائس چانسلر بننے کے لئے آپ ایک ایسی ایٹیٹیو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ میں زیادہ آپ کو انٹرس نہ ہو بلکہ اس میں انٹرس ہو کہ دوسرے لوگ ہیں ان کی کیسے پبلیشن ہو سکتی ہیں کیسے یہ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں جیسے نا حالی نے کہ یوں ہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے دیئے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے تو بات یہ ہے جو وائس چانسلر ہے اس کو فسیلیٹیٹر اور انیبلر بننا ہے دوسروں کے لئے اور اپنے طور پہ چونکہ جب وائس چانسلر کے طور پہ سیلیکشن ہوئی تو وہ اٹومیٹکلی ریکنیشن ہے کہ مجھے ایکسیلنٹ ریسرچر ایکسیلنٹ ایکیڈیمک ایکسیلنٹ ایکیڈیمک تسلیم کر لیا گیا اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں کیا میں نے دوسروں کے لئے ایسی انوائرمنٹ کریئیٹ کی کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریسرچر بن سکے یہ ایک وائس چانسلر کا کام ہوتا ہے اچھا اگر میں کتاب کے حوالے سے بات کروں تو تو آپ نے کتاب لکھی ہے یا ان فیوچر کتاب لکھی نہ گر یاد رکھتے ہیں جی بالکل میں جو ہوں جب جب تیسیز انسان کرتے تو دو کتاب میں تو آپ کی ستہ ہو جاتی کہ ایک ایک پی ایش ڈی لیکن اس کے بعد میں سائبر سیکیورٹی کے اوپر کیونکہ میں پریکٹیشنر بھی رہا ہوں تو کئی بک چیپٹرز لکھیں لیکن پھر خود ایک بک کا میں ایڈیٹر رہا ہوں اور وہ بک جو تھی اس کی جو کانٹنٹ تھا اس کی وجہ سے وہ یورپ اور امریکہ میں جہاں ملیٹری گریڈ سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی نیشنل کرٹیکل انفرسٹرکچر کی سیکیورٹی پڑھائی جاتی تو وہ کتاب وہاں پہ اس ایس 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 جب میں نے آپ ریڈیو پہ لیا تھا تو عدب کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو دو چودہ آگست پروگرام ہو رہا تھا تو عدب سے کیسا تک لگو ہے اور شاعری کیسے آپ کو زیاد اچھی لگتی ہے مجھے عدب سے بہت لگاؤ ہے اور میں بچپن سے شاعری شوق رکھتا ہوں پڑھنے کا اور طالب علمی کی زمانے میں بھی جو وقت ہے اس کے اندر مشکل وقت سے گزرنے کے لیے انسان عدب کا سہارا لیتا ہے عدب جو ہے لیٹریچر جو ہے وہ انسان کو ویشویلائزیشن اور کریٹیویٹی میں ہلپ کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو لیٹریچر ہے وہ انسان کا ایک اساس ہے انسان کی یونیک چیز ہے اور تمام تر ایریاز میں جو انسان کی ایڈوانسمنٹ اور کریٹیویٹی ہے میں سمجھتا اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ عدب اور لیٹریچر ہوتی ہے تو پویٹری میں مجھے بہت سارے شہرہ کی پویٹری پسند ہے اقبال کی فیض احمد فیض کی پویٹری بہت ساری نظمیں ہیں شہنامہ اسلام حفیظ یالندری کا میرا فیوریٹ ہے میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں حالی مولانا حسین حالی کی جو نظمیں مسددس حالی اور اس کے بعد جو اس کا زمیمہ ہے وہ اور پھر جو اردو عدب کے شعرہ ہے اور تھوڑا بہت انگلیش عدب بھی میں پڑھ لیتا ہوں شاعری پڑھ لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عدب جہاں سے مجھے ملتا ہے جہاں جو میری ایکسس میں آتا ہے میں پڑھتا ہوں اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کرتا ہوں ٹاٹس صاحب دن بر کی مسروحشت کے بعد جب آپ رات کو جاتے ہیں تو رات کو آپ کا سٹیڈی کرنے کا میں جو ایشوز جو میں فیس کی ہوتے ہیں اور جو کونسپٹ دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں میں متعلیہ کر کے ان کو سمجھ کی کوشش کرتا ہوں چاہے وہ سائنس کے ہوں چاہے وہ سوشل سائنس کے ہوں چاہے وہ ہسٹری کے ہوں چاہے پولیٹیکل سائنس کے جو معاملے ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں میرے ذہن میں تجسس ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس میں میں کثیر متعلیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیفرنٹ پوائنٹس آف یو کا تاکہ میں حقیقت تک پہنچ سکتا ہوں تو اس میں نہ صرف میں متعلیہ کرتا ہوں ریڈنگ کافی سگنیفیکنٹ لی کرتا ہوں اردو انگلیش دونوں میں لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے لئے بہت امپورٹن ریسورس ہے یوٹیوب یوٹیوب کے اوپر مختلف ڈاکشیمنٹری اور پروگرام کو سائنٹیف وہ غور سے سنتا ہوں سمجھتا ہوں تاکہ جو کونسپ پہلے کلیر ہونے سے رہ گئے زندگی میں یا کنفیوزن رہا ہے یا معلومات یا وقت نہیں ملا تھا ان کو سمجھنے کا تو ان کو سمجھ سکوں بہت ساری شخصیات کی پھر میں لائف سٹوری دیکھتا ہوں ان کے جو دنیا میں ریال ایونٹ کیپچر ہوئے اس کو دیکھ کے میں اپنی نالیج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور آپ فارن کنٹری میں رہی ہیں فارن کنٹری کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ہمارے کلچر میں کلچر میں کامن چیزیں بھی ہیں بھی ہیں بہت عرصے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرینڈلی طریقے سے بات کرتے ہیں ہلپ کرنے کا ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے میرا ملک ہے ہر طریقے سے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اس میں وہ والی اجنبیت رہتی کہ یہ میرا نہیں ہے بس یہ والی بات ہے پاکستان کا کون شہر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے بہاول پور مجھے اچھا لگا لاہور اچھا لگتا کراچی اچھا لگتا اسلام آباد اور دیگر شہر بھی مجھے اچھے لگتے لگتے جیسے میں نے اس ترتیب میں بتایا جہاں میں رہتا ہوں بہاول پور وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ میں رہتا ہوں بہاول پور میں آپ رہتے ہیں بہاول پور کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا میں بہاول پور کے لوگوں کو بہت زیادہ ملنسار اور ویلکمنگ پایا یعنی جو کچھ میں بہاول پور میں یہ کر پایا ہوں جو سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے وہ لوگوں کی وامت کا لوگوں کے اس پیار کا جو انہوں نے مجھے پیار اور جو اختیار ہے اس میں وہ جو پیار شامل ہے اور جو میری سپورٹ اور جو ہم نے مل جل کے کام کیا تو میں میں لوگوں کو پایا کہ یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں یہاں کے لوگ اپنے شہر سے محبت کرتے اپنے علاقے شہر کی بہتری کے لیے وہ ہر قرمانی دینے کو تیار ہیں انیشیٹیوز پہ کام کرنے کو تیار ہیں تو میں نے یہ پایا کہ یہاں کے لوگوں میں بھی اپنے علاقے سے بہت محبت ہے سرائی کی کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں ہم سرائی کی کلچر کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اوکیپی اس کے مکچر کا کلچر ہے تو سرائی کی کلچر جو ہے وہ پاکستان کا بڑا ریپریزنٹیٹیو کلچر ہے اور سرائی کی لینگویج کلچر کا بڑا influence ہے پاکستان کی دیگر لینگویجز پہ اوردو پہ پنجابی پہ اور یہ جو خطہ ہے یہ اس خطے کے اندر لوگوں کا محبت والا پیار والا لائف کو easy لینے کا یہ بڑے positive ہے کہ زندگی میں کنات پسندی ہو یعنی ایک peaceful attitude ہو کہ لڑائی جھگڑا avoid کرنا ہے پیار محبت کو پروان چڑھانا ہے welcoming attitude ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ خطہ ہے اس کا کلچر ایک سنگم ہے ہم ویسے جوغرافیہ اور سیاسی طور پہ boundary انڈیا کیا جاتی لیکن دوسری طور راجستان ہے ایک قدیم ارسل سے اس کا بھی influence یہاں پہ آتا رہا جو چولستان ہے چولستان کا کلچر سے لے کے پہاڑوں تک کا کلچر اور دوسری کوہ سلمان کا کلچر اور پنجاب کے میدانی علاقوں کا اور پھر وادی سندھ کا قدیم تھا یہ علاقہ کئی ہزار سال سے سندھ کہلاتا تھا سندھ اور ہند سندھ خود ایک کنگڈم تھا اور ہند ایک الگ کنگڈم تھا جو پاکستان ہے اس کے اندر یہ کلچر ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے اس کلچر سرائی کی کلچر کی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ سرائی کی کلچر میں سرائی کی شہری خواجہ غلام فرید کی اس سے کس تک آپ پڑھتے ہیں بلکل میں اس کو پڑھتا ہوں سنتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں بہت اس سے میں امپریسٹ ہوں اور حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے میں خود اس سے اور زیادہ انسپائر ہونا چاہتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو پیغام ہے جو پیغام جس کے اندر جو نیچر ہے وہ جو کریئیٹر ہے وہ اور جو آپ کے فیلو کریئیشن ہیں فیلو ہیومن بینگز ہیں ان کے ساتھ جو محبت اور اپریسییشن کا ہے کہ آپ observe کریں نیچر کو یہ قرآن پاک کا بھی پیغام یہ ہے اور اس کی جو بیوٹی اس کو اپریشییٹ کریں جس سے آپ پھر اس کرییٹر کی بیوٹی کو اپریشیٹ تھی انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو اس پہ پیار محبت پہ لے کیا ہے کہ ہم جو ڈائیورسیٹی ہے اس کو accept کریں اور tolerate کریں اور اس طرح tolerate کریں کہ دل سے مانیں کہ دوسرے پوائنٹ کو exist کرنے کا اختیار ہے یہ نہیں کہ جو صرف میرا یا ہمارا نقطہ نظر ہے وہ واحد اس کو اختیار رہ کہ وہ رہ دوسروں کے نقطہ نظر کو eliminate کر دیا اچھا ڈاکٹ صاحب ان فیوچر بات کریں تو international conference کے حوالے سے ان international conference کا رکھتے ہیں ہم بلکل اسی حوالے سے syndicate نے پچھلی میٹنگ میں خوجہ غلام فرید چیر کو ایکٹیویٹ کیا travel زیادہ لوگ باہر سے نہ کر سکیں لیکن ہم چاہیں کہ وہ لوگ زوم کے ذریعے ویبینار کے ذریعے لوگ attend کریں اور national level پہ ایسے scholars کو جمع کیا جائے جو international world کو اس پیغام تک پہنچا سکیں اچھا ڈاکٹ صاحب گورنر پنجاب چودہ موزرور صاحب وہ اتنے پیار محبت سے بات کرتے ہیں ہمیشہ اور اتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں وائی چانسلرز کو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منٹورنگ اور موٹیویشنل ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور اپریشیئیٹ انہوں نے کیا اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو فیصلے کریں اس میں لوگوں کو حق داروں کو ان کا حق دیں لوگوں کے مسائل سالو کریں ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے ہمیں بہت کانفیڈنس اور انسپریشن ملتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو جب کرتے ہیں تو ان کا جو ویژن ہے اس سے ہم نے اس کو الائن کیا ہوئے اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن میں ایک کلچر آف فیرنس ایک کلچر آف موٹیویشن اور انکاریجمنٹ سٹیبلش کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کا ایٹیٹیوڈ لیونگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں ان کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ کھلے دل سے اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دو تین ہفتے پہلے انہوں نے نیشنل میڈیا کے اوپر اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کو کھلے دل سے اپریشیئٹ کرے اور جب وہ ہمارے پاس کون وکیشن میں بھی آئے تھے تو ان کی خاص بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی خوشی مجھے اسلامی یونیورسٹی میں آکے ہوتی ہے اور لوگوں کی تعلیہیں سن کے اتنی مجھے کسی اور یونیورسٹی میں جا کر نہیں ہوتی اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ ایڈمیشن جو ابھی چل رہے ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں اور آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے سٹوڈنٹس کو جی یہ ایڈمیشن کیونکہ ہم پروگرام میں کمیونٹی کی جو فیڈبیک ہے اس کو ہم انکورپریٹ کرتے ہیں تو جو اگر 31 جینوری ڈیڈلائن ہے تو سکتا ہے کہ ہفتے یا دو ہفتے ایکسٹینڈ کر دیا جا کہ سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کے کوئی ریزلٹس یا ان کے پیپر ورک میں کوئی ایشو ہے تاکہ وہ اوبرکم کر سکیں اور وہ اپلائی کر سکیں اور جو سیٹیں ان کے لیے ہیں وہ ان کو اویل کر سکیں تو اس میں ہم فیسیلیٹ کریں گے ہم دیکھیں گے اگر سٹوڈنٹس کو ڈیٹ ایکسٹینشن چاہیے تو ہم اس میں کچھ دو ہفتے تک کی ایکسٹینشن بھی کر دیں گے کیونکہ ہمیں سیمیسٹر یونیورسٹی بہاولپور آپ کے ساتھ مل کے کوویڈ نائنٹین جو پینڈیمک ہے اس میں جو کنسٹرینٹس ہیں مل کے ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن ریسرچ اس کو جاری رکھیں اگر اس کے اندر ڈیگریڈیشن اور کمپرومائز ہے تو اس کو منیمائز کرنے کی یہ سٹوڈنٹ کو وہ انوارمنٹ دی جائے جو کسی دنیا کی اچھی سے اچھی انیورسٹی میں تاکہ سٹوڈنٹ نہ صرف اس کونسپٹ کو نالیج کے ماسٹر کر سکے بلکہ ایکسپیرینس بھی کرے تو سٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ صرف میموریزیشن پہ نہ جائیں فیکٹ کو لرن کرنے کے بعد ان کو ایکسپیرینس کریں تاکہ وہ انفرمیشن لیول سے نالیج لیول میں کنورٹ ہو جائیں تینکیو ویری مچ آپ نے ہم حکیمتی ٹائم سے نوازا آپ کا بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیر پروگرام سنا ہم پروفیسر انجینر ڈیکٹر اثر محبوب کے ساتھ موجود تھے تو اس لئے کے ساتھ اپنے میزبان احمد نحمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگیبان پاکستان زندہ بار